بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیا حال ہیں آپ کے ہم نے پچھلے لیسن میں قرآن مجید کی پڑھائی ہم نے کی تھی ٹھیک ہے اور آج ہم اس کی مشک کریں گے ٹھیک ہے نا تو چلیں اب ہم آتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک لینی ہے اس پہ تاریخ اور دن لکھنا ہے اور سبق نمبر پانچ ٹھیک ہے سبق نمبر پانچ سرگرمی نمبر ایک ہے درزہل سوالات کے جوابات لکھئے ٹھیک ہے درزہل سوالات کے جوابات لکھئے سوال نمبر ایک ہمارے پاس ہے لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے کیا ہے لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے قرآن کے لفظ کا مطلب ہے بار بار اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کے لفظ کا مطلب ہے بار بار اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر ایک اب ہاتے ہم سوال نمبر دو پہ آپ نے اسی طریقے سے مارجلینڈ راہ کرنی ہے اور اس طرح ہر سوال کے بعد اور ہر جواب کو ان لائن چھوڑنی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے جواب میں آئے گا قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے سوال نمبر تین پہ آتے ہیں قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا ٹھیک ہے اگلا ہے سوال نمبر چار قرآن مجید کا سب سے چھوٹا ٹکڑا کیا کہلاتا ہے سوال نمبر پانچ پہ آتے ہیں قرآن مجید کس زبان میں ہے قرآن مجید کس زبان میں ہے قرآن مجید عربی زبان میں ہے یہ ہاں ہو گئی ہماری سرگرمی نمبر ایک جو کہہ دج زیل سولات کے جوابات لکھی ہے جواباتیں ہم سرگرمی نمبر دو پہ جو کہ بھپے ہیں جو ہے قرآن مجید میں دیکھ کر پہلی پانچ سورتوں کے نام خالی جگہ پر لکھیں ٹھیک ہے قرآن مجید سے دیکھ کر پہلی پانچ سورتوں کے نام خالی جگہ پر لکھیں پہلا ہے سورت سور فاتح سور فاتح دوسری ہے سور بکرا کیا ہے سور بکرا تیسری ہے سور الامران چوتھی ہے سور نسا اور پانچویں ہے سورت المائدہ سورت الفاتح سورت البکرا سورت الامران سورت النسا سورت المائدہ سرگرمی نمبر تین جو کہ وہ بھی بک پہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں ٹھیک ہے سوال نمبر پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے قرآن مجید نازل ہوا ستائیس سال کے عرصے میں تیرہ سال کے عرصے میں یا تئیس سال کے عرصے میں تو درست جواب ہے تئیس سال کے عرصے میں اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے نمبر دو ہے قرآن مجید کی رہنبائی کا موتاج ہے دنیا کا ہر مسلمان دنیا کی ہر عورت دنیا کا ہر انسان تو درست جواب ہے دنیا کا ہر انسان تیسرا ہے قرآن مجید کے رکو ہیں قرآن مجید کے رکو ہیں قرآن مجید کے رکو ہیں 520 520 540 540 500 500 اور اس کا انسر ہے 540 540 چوتھا سوال ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے ٹھہرنا چاہیے پہلا سورت کے مکمل ہونے پر آیت کے مکمل ہونے پر پارے کے مکمل ہونے پر تو انسر درست جواب ہے آیت کے مکمل ہونے پر اب ہم سرگرمی نمبر چار پہ آتے ہیں جو کہہ خالی جگہ پر ہاں جی سرگرمی نمبر چار ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں الفاظ ہمارے پاس کیا کہیں تائیس غارہ حرہ قرآن اور رمضان نمبر ایک ہے قرآن مجید ڈیش کے مہینے میں نازل ہوا کون سے مہینے میں نازل ہوا تائیس غارہ حرہ قرآن یا رمضان رمضان قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا دوسری خالی جگہ پر پہ آتے ہیں دنیا کا ہر انسان ڈیش کی رہنمائی کا مہتاج ہے تائیس غارہ حرہ قرآن یا رمضان قرآن دنیا کا ہر انسان قرآن کی رہنمائی کا مہتاج ہے تیسرے پہ آتے ہیں پہری بار جب قرآن مجید نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش میں تھے تائیس غارہ حرہ قرآن یا رمضان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرہ میں تھے نمبر چوتھا قرآن مجید کے ڈیش پہ رہے ہیں قرآن مجید کے ڈیش پہ رہے ہیں قرآن مجید کے تیس پہ رہے ہیں قرآن مجید کے تیس پہ رہے ہیں یہ آپ کی سرگرمی نمبر چار ہوگی سرگرمی نمبر پانچ ہے قرآن مجید میں درزل حروف کو پڑھیں اور ان میں رنگ بھریں یہ آپ کے حروف ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ان میں رنگ بھرنا ہے سرگرمی نمبر ایک سوال درزل سوالات کے جوابات لکھیں دوسرا ہے قرآن مجید میں پہلی پانچ صورتوں کے نام لکھیں تیسی سرگرمی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں چوتھی سرگرمی خالی جگہ پھول کریں اور پانچ سرگرمی آپ کی رنگ بھرنے کی ہے آپ نے اچھے سے نیٹ کلین کام کرنا ہے اپنی کوپی پہ ڈیٹ ڈی منشن کر کے ماجر لائن ڈرو کر کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ نے کام کر لینا ہے تو اپنے ہمی ابو یا کسی بڑے بہن بھائی ایٹویشن ٹیچر کو چیک کر آنے ٹھیک ہے اللہ حافظ بھائیم آنے